بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے کہا گے گی وغیرہ سے پہلے کوئی واضح علامت یعنی رہا رہی چکا چکی وغیرہ موجود نہیں ہوتی مثلا میں لاہور جاؤں گا وہ خط لکھے گی ہم کھیلیں گے وغیرہ اگرہ ورب کی فارم اسٹنس میں فیل کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے اور ہیلپنگ ورب یعنی امدادی فیل اسٹنس میں ویل اور شیل استعمال ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ صرف آئی اور وی کے ساتھ امدادی فیل شیل استعمال ہوتا ہے اور باقی سب فائلوں کے ساتھ خواہ وہ جمع ہوں یا واحد امدادی فیل ویل لگتا ہے آگے ہے افیر میٹیو سنٹنس یعنی مصبت فکریں اسٹنس کے مصبت فکروں کا ترجمہ درجل کلیہ کا مطابق کیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے فائل پھر امدادی فیل ویل شیل پھر ورب کی فاس فارم اور آخر میں مفہول کا ترجمہ کیا جاتا ہے مثلا ہم باغ میں جائیں گے ناصر سچ بولے گا ناصر سپیک دا ٹوتھ نیگٹیو سنٹنس یعنی نفی فکریں اسٹنس کے نفی فکریں بنانے کے لیے درجل کلیہ کا مطابق امدادی فیل ویل شیل کے فوراں بادناٹ لگا جاتا ہے مثلا میں جوٹ نہیں بولوں گا علی اپنے جورم کا اطراف نہیں کرے گا علی ویل ناٹ کنفیز ہز قرام سوالیہ فکریں سوالیہ فکریں بنانے کے لیے درجل کلیہ کے مطابق امدادی فیل ویل شیل کو سبجیکٹ سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے کیا تم بڑوں کی عزت کرو گے کیا وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے گی کیا وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اب یہ ایکسرسائز دی گئی ہے اس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور اس پریکٹس میں جو اس ایکسرسائز کی ترانسلیشن سنٹنس میں نے بنائے ان میں جو مستیکس ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں ان کو آپ نے سالو کرنا ہے پہلا سنٹنس تھا پاکستان ترقی کرے گا پاکستان شیل پروگریسڈ شیل نہیں آپ کو یاد ہو کہ مصبت فکروں میں آپ آئی وی کے ساتھ شیل لگاتے ہیں اور باقی تمام فائلوں کے ساتھ آپ ویل لگائیں گے پاکستان ویل پروگریسڈ ہی ویل لرننگ دا پویم بائی ہرٹ اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے ورگ کی فرس فارم لگانی ہے تو ہی ویل لرننگ نہیں ہی ویل لرن دا پویم بائی ہرٹ پیپل ویل سٹگلڈ فار ریولیشن یہاں پہ سٹگلڈ فرسٹ فارم نہیں ہے آپ نے اس کو انڈرلائن کیا ہوا ہے اس کو آپ نے فرسٹ فارم لگا کے سنٹینس کو کمپلیٹ کرنا ہے اسی طرح سنٹینس نمبر فور فائیو ٹین تک آپ نے اسی طرح اس پریکٹس کو اس ایکسرسائز کو آپ نے حل کرنا ہے فیوچر کانٹینیو سٹینس فیل مستقبل زاری اردو میں بہچان اردو کے ایسے فکرے جن کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہا ہوں گا رہے ہوں گے وہ فیوچر کانٹینیو سٹینس کے فکرے ہوتا ہے مثلا مور ناچ رہا ہوگا وہ پانی پی رہا ہوگا ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے وغیرہ ورب کی فارم اس ٹینس میں ورب کی آئین جی والی فارم استعمال ہوتی ہے ہیلپنگ ورب اس ٹینس میں امدادی فیل ویل بی شیل بھی استعمال ہوتا ہے فارمولا یوں ہوں گا کہ سبجیکٹ ہیلپنگ ورب پلس ورب کی اینگ والی فارم پلس اوبجیکٹ افیرمیٹیو سن ٹینس یعنی مصبت فکرے اس ٹینس کے مصبت فکروں کا ترجمہ درجزیل کلیہ کے مطابق کیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے فائل پھر امدادی فیل پھر ویل شیل بھی پھر ورب کی اینگ والی فارم اور آخر میں مفہول کا ترجمہ کیا جاتا ہے مثلا وہ اپنے سوال حل کر رہا ہوگا لڑکا پتنگ اڑا رہا ہوگا وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے نیگیٹیو سن ٹینس نفی فکرے اس ٹینس کے فکروں کو نفی بنانے کے لیے ویل یا شیل کے فوراں بعد ناٹ لگا جاتا ہے اور ناٹ کے بعد بھی استعمال ہوتا ہے مثلا ہم آرام نہیں کر رہے ہوں گے وہ پھول نہیں توڑ رہا ہوگا آقا غلام کو نہیں پیٹ رہا ہوگا سوال یہ فکر ہے فکروں کو سوالیا بنانے کے لیے ویل یا شیل کو سبجیکٹ سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے اور بی ہمیشہ سبجیکٹ کے بعد ہی آتا ہے مثلا کیا آلیا پھول سونگ رہی ہوگی دا آلیا بی سمیلنگ افلاور کیا وہ ازادی کے لیے لڑ رہے ہوں گے ویل دے بی فائٹنگ فار فریڈم کیا ہم سولہ کر رہے ہوں گے شیل وی بی میکنگ پیس اب ایکسرسائز ہے اس کو آپ نے کانٹینیوز سینس کے حساب سے اپنے پاس اپنے ریجسٹر پر نوٹ کر لینا اور اس کی ٹرانسلیشن کرنی ان فکرات کو انگلیش میں کنورٹ کرنا ہے انگلیش ٹرانسلیشن کرنی ہے اور ان کو اور جو نیکسٹ پیج پر میں نے آپ کو اس ایکسرسائز کی پریکٹس دیئے انگلیش میں اس میں جو مستیکس ہیں وہ آپ نے ان کو سالو کرنا ہے پہلا سینٹنس ہے چور مکان میں نکب لگا رہا ہوگا یہاں پہ میں نے لکھا ہے تھیف بی ویل بریک انٹو دا ہاؤس یہاں پہ آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ فیوچر کانٹینیوز سینس کے حساب سے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے ایک تو بی ویل نہیں ہم لگا سکتے ویل بھی لگائیں گے دوسرا بریک اس کی فرسٹ فارم ہے یہاں پہ آپ نے آئین جی والی فارم انگ والی فارم یوز کرنی ہے یعنی کہ بریکنگ دا تھیفز ویل بھی بریکنگ انٹو دا ہاؤس سیکنڈ سینٹنس ہے کہ پریندے درختوں پر چہ چہا رہے ہوں گے دا برڈز ویل بھی چرپ ان دا ٹریز یہاں پہ فرسٹ فارم لگی رہی ہے آپ نے انگ والی فارم یوز کرنی ہے دا برڈز ویل بھی چرپ انگ ان دا ٹریز فیوچر کانٹینیوز سینس کمپلیٹ ہوا یہاں پر نیچٹ ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس فیل مستقبل مکمل اردو پچان اردو کے ایسے فکر جن کے آخر میں چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے وغیرہ آئیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے فکریں ہوں گے مثلا وہ خانہ کھا چکا ہوگا شیر مر چکا ہوگا بارش تھم چکی ہوگی وغیرہ وغیرہ اردو کے ایسے فکر جن کے آخر میں ہوگا علف ہوگا چھوٹی یہ ہوگی بڑی یہ ہوں گے وغیرہ آئیں وہ بھی اسی ٹینس کے فکریں ہوتے ہیں مثلا میں نے خط لکھ لیا ہوگا اس نے نظم پڑھ لی ہوگی وغیرہ ورب کی فارم اس ٹینس میں ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے ہلپنگ ورب اس ٹینس میں ہلپنگ ورب امدادی فیل شیل ہیو اور ویل ہیو استعمال ہوتے ہیں اس کا فارمولہ یہ ہے سبجیکٹ پلس ویل ہیو شیل ہیو پلس تھرڈ فارم پلس اوبجیکٹ افیرمیٹیو مصبت فکریں اس ٹینس کے مصبت فکروں کا ترجمہ درجزیل کھلیے کے مطابق کیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے فائل پھر امدادی فیل will have shall have پھر ورب کی تھرڈ فارم اور آخر میں مفہول کا ترجمہ کی جاتا ہے مثلا وہ ناشتہ کر چکا ہوگا ہم مکان تبدیل کر چکے ہوں گے ہماری ٹین میچ جیت چکی ہوگی our team will have won the match نیگٹیو نفی فکریں اس ٹینس کے فکروں کو نفی بنانے کیلئے will یا شیل کے فورم بعد not لگا جاتا ہے اور not کے بعد have استعمال ہوتا ہے تم نہا نہیں چکے ہوگے you will not have taken back انہوں نے غلطی نہیں کی ہوگی they will not have made a mistake ali دریہ ابور نہیں کر چکا ہوگا ali will not have crossed the river interrogative sentence سوالیہ فکریں فکروں کو سوالیہ بنانے کیلئے درجہ کلیہ کے مطابق صرف will یا شیل کو سبجیکٹ سے پہلے استعمال کی جاتا ہے اور have ہمیشہ سبجیکٹ کے بعد ہی آتا ہے جیسے کہ فرمولا ہے will یا شیل پلس سبجیکٹ پلس have تھرڈ فارم پلس اوبجیکٹ پسند کیا وہ گاڑی سے رہ گیا ہوگا will he have missed the train کیا چپڑا سی گھنٹی بجات چکا ہوگیا will the pion have rung the bell کیا شکاری پرندے پکڑ چکا ہوگا will the hunter have caught the beds یہ نوٹ کر لیں کہ اس ٹینس میں عام طور پر دو کاموں کے ہونے کا اظہار ہوتا ہے جن میں سے ایک کام کسی دوسرے کام کے شروع ہونے سے پہلے ختم ہو چکا ہوگا جو کام پہلے ختم ہوا ہوگا اس کا ترجمہ future perfect tense میں کیا جاتا ہے اور جو کام بعد میں ہوا ہو اس کا ترجمہ present and definite tense میں کیا جاتا ہے مثلا بارے شروع ہونے سے پہلے match ختم ہو چکا ہوگا the match will have ended before it rains اس کے آنے سے پہلے میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں گا i shall have finished my work before he comes ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی مریض مر چکا ہوگا the patient will have died before the doctor comes practice or exercise exercise وہ کل تک اپنا کام ختم کر چکے ہوں گے اگلے مارچ تک وہ پاکستان سے جا چکے ہوں گے شام تک بارش تھم چکی ہوگی اسی طرح پورے دس سنٹینس ہیں ان کی آگے practice ہے اور practice میں آپ کو پتا ہے جو mistakes ہیں وہ underline ہیں ان کو آپ نے mistakes کو solve کرنا ہے اپنے past register پہ اس کو note کر کے جو بھی underline word ہیں وہاں پہ وہاں پہ آپ کو جو mistakes سمجھ میں آئیں ان کو آپ نے حل کرنا ہے اور یہ پوری practice آپ نے کرنی ہے تاکہ future perfect tense آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو سکے future perfect tense یہاں تک complete ہوا اب ہے future perfect continuous tense فیل مستقبل مکمل جاری اردو میں بچان اردو کے ایسے فکر جن کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے وغیرہ آئیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان فکروں میں وقت کا ذکر بھی موجود ہو تو وہ future perfect continuous tense کے فکر ہوتے ہیں مثلا وہ صبح سے خید رہا ہوگا ہم دو گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے اردو کے ایسے فکر جن کے آخر میں تا رہا ہوگا تی رہی ہوگی تی رہے ہوں گے وغیرہ آئیں تو وہ بھی اسی tense کے فکر ہوتے ہیں مثلا وہ خیلتا رہا ہوگا ہم انتظار کرتے رہے ہوں گے verb کی فارم اس tense میں verb کی ing والی فارم یوز ہوتی ہے ing والی فارم helping verb امدادی فیل اس tense میں امدادی فیل will have been shall have been استعمال ہوتے ہیں اس کا فارمولہ اس طرح ہوگا subject plus will shall have been will shall plus have been plus ing والی فارم plus object affirmative sentence مصبت فکرے مصبت فکروں کا ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے subject پھر امدادی فیل will have been shall have been پھر فیل کی ing والی فارم اور آخر میں مفہول کا ترجمہ کیا جاتا ہے مثلا وہ صبحوں سے کھیل رہا ہوگا he will have been playing since morning بچہ شام سے رو رہا ہوگا the child will have been sleeping since evening پرندے صبحوں سے چہ چہا رہے ہوں گے birds will have been chirping since morning negative نفی فکرے فکروں کا نفی بنانے کے لیے will یا shall کے فرن بعد لیکن have been سے پہلے not لگا جاتا ہے فرمولا یوں ہوگا کہ subject plus will یا shall plus not have been plus ing والی فارم plus object مثلا وہ دو روز سے انتظار نہیں کر رہے ہوں گے they will not have been waiting for two days صبح سے بارش نہیں ہو رہی ہوگی it will not have been raining since morning interrogative sentence یعنی سوال یا فکرے فکروں کا سوالیہ بنانے کے لیے will یا shall کو سبجیکٹ سے پہلے لگا جاتا ہے لیکن have been ہمیشہ سبجیکٹ کے بعد ہی استعمال ہوتا ہے فرمولا یہ ہوگا کہ will shall پلس سبجیکٹ پلس have been پلس ing والی فارم پلس object مثلا کیا وہ صبح سے باتیں کر رہا ہوگا will he have been talking since morning کیا صبح رات سے مضمون لکھ رہی ہوگی will صبح have been writing an essay since night کیا لڑکے صبح سے تیر رہے ہوں گے will the boys have been swimming since morning future perfect continuous tense کو مدنظر رکھتے ہوئے اس exercise کو آپ نے حل کرنا ہے اور جو practice اس exercise کو حل کر کے میں نے کیا اس میں جو mistakes ہیں وہ underline ہیں ان کو آپ نے future perfect continuous tense کو مدنظر رکھتے ہوئے solve کرنا ہے صبح سے اولے پڑھ رہے ہوں گے it will been have healing since morning اس فکر کو underline کیا گیا ہے it will been نہیں آئے گا it will have been healing آئے گا اس طرح آپ نے اس پوری exercise کو حل کرنا ہے اور اس practice کو یاد کر لینا ہے اس کے ساتھ future perfect continuous tense مکمل ہوا اس ویڈیو کے ساتھ tense مکمل ہوئے tenses present past future تینوں tenses کی تمام detail کے ساتھ ویڈیو مکمل ہوئیں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ